اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب آزمودہ اور آسان ترین عمل لے کر آئے ہیں یہ اس قدر مجارب اور آزمودہ ترین عمل ہے کہ ہم نے خود بزات خود کئی مرتبہ اپنی بہت ساری پریشانی اور مصیبتوں سے نجات کے لیے اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے سامال خاص کو کیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہماری دلی خواہش و آرزو ہمیشہ پوری ہوئی اور ہمیں ہر قسم کی مشکلات و پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل ہوا بے انتہا یہ مجارب ترین عمل ہے اس قدر مجارب اور آزمودہ ترین عمل ہے کہ اب تک جتنے بھی مومنین کو اس عمل کے بارے میں بتایا کسی بھی مومن نے ہم سے آج تک حاجت کے قبول نہ ہونے کی شکایت کبھی نہیں کی برسوں سے رکا ہوا کام مقصد حاجت فوراں کے فوراں قبول کر لی جاتی ہے یہ اس قدر مجارب ترین عمل ہے اس قدر مجارب ترین عمل ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں گے وہ سوال آپ کا لازمان خداوند مطال بحق شہزادی ہے کونین فوراں کے فوراں آپ کو عطا کر دے گا کوئی بھی مصیبت دکھ یا پریشانی ہو فوراں اس وظیفے کو کر لیجیے انتہائی آزمودہ مجارب ترین یہ عمل ہے اس عمل کی برکت سے زندگی پور سکون ہو جائے گی آپ کے انشاءاللہ سخت ترین حاجت پریشانی میں یہ وظیفہ کیجئے دلیخواہش پوری کرنے کا یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ مجارب ترین وظیفہ اس کو کرنے کے بعد کبھی کسی نے حاجت کے قبول نہ ہونے کی شکایت نہیں کی ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ تین دنوں تک لگاتار خصوصی طور پر بائیز زلقت سے لے کر چوبیز زلقت تک تین دن لگاتار ٹوئنٹی سیکنڈ آفزلقت سے لے کر ٹوئنٹی فورت آفزلقت تک تین دن لگاتار خصوصی طور پر اس کے علاوہ آپ جب بھی بریشان حال ہو مسئیبت زدہ ہوں آفت زدہ ہوں تکلیف میں ہو کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہو اسی وقت آپ اس عمل کو کر لیجئے لیکن تین دن لگاتار اس عمل کو لازمان کیجئے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ تینوں دن تک لگاتار بعد نماز مغربین سے لے کر نصف شب تک یہ یاد رکھی گا خصوصی طور پر کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات تک جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کو فرصت ملے آپ تینوں دن تک اس عمل خاص کو کیجئے سب سے پہلے آپ نے دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ شہزادی کونین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مکمل خوشو و خضو کے ساتھ بہترین آدائیگی کے ساتھ تذبیح بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی تلاوت کرنی ہے بی بی کی تذبیح پڑھنے کے بعد مومنین نے حالت سجدہ میں سر کو رکھ کے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کے اول و آخر نو نو مرتبہ نائن نائن ٹائمز درود کے درمیان میں سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر کیا ہے جس کی آپ نے سو مرتبہ تلاوت کرنی ہے وہ ذکر ہے اللہم انی اسعالوکا بحق فاطمہ وعبوہا وبعلوہا وبنوہا اللہم انی اسعالوکا بحق فاطمہ وعبوہا وبعلوہا وبنوہا صرف سو مرتبہ مومنین نے حالت سجدہ میں اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے خداوند مطالب حق زہرہ کا باستہ دے کے شکستہ پہلو کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا باستہ دے کے جلتے ہوئے دروازے کا باستہ دے کے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے خداوند مطالب حق شہزادی ایکونین بیبی فاطمہ تزہرہ مومنین کی ہر حاجت کو انہ آتا کر دے گا افات بلا مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات کی اکثریت بائیز زلقت سے لے کر چوبیز زلقت تک تین دن لگا تاریس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراج